روخ اور مصبت مقابلے کا رجحان پیدا ہوتا ہے انہی مقاصد کو مدنظر رکھتے ہوئے کیڈٹ کالج حسن عبدال کی اگر بات کی جائے تو وہاں یوم والدین کی ایک تقریب منقض ہوئی اس تقریب کی روضات رانہ شداز السلام سنا رہے ہیں اپنی اس ریپورٹ میں کیڈٹ کالج حسن عبدال کے قیام کو اٹھاون برس ہو گئے ہیں عالی تعلیمی اور تربیتی میار کے باعث اس ادارے سے فارغ تحصیل کیڈٹس گزشتہ تین سال سے پاکستان میلٹری اکیڈمی کاکول سے شمشیر اعزاز حاصل کر رہے ہیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کالج کی اگزیکٹیف کمیٹی کے سربراہ اور پی او ایف بورٹ واہ کے چیئرمین لیفٹرن جنرل شجاعت زمیر ڈار نے کہا کہ بچوں میں اعتماد سازی کے لیے ان کی حوصلہ افضائی بے حد ضروری ہے پرنسپل محمد آسم ملک نے سلانہ کارکردگی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ کالج نے نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں شاندار کارکردگی دکھائی ہے تقریب پری میڈیکل پری انجیرنگ اور ہم نصابی سرگرمیوں میں آلا کارکردگی دکھانے والے طلبہ کو شیلڈز اور تعریفی حصنات دی گئیں آل راؤنڈر کارکردگی پر بہترین طالب علم کا گول میڈل اور شمشیر اعزاز کیڈرڈ کیپٹن سید سکلین اقبال شاہ نے حاصل کی انہوں نے مجموعی طور پر چار اعزازات حاصل کیے تعلیمی اور کھیلوں کی سرگرمیوں میں مجموعی طور پر بہترین کارکردگی پر چیمپین ٹرافی اقبال ونگ نے حاصل کی اسکریہ داروں کو آلہ تربیہ یافتہ افرادی قوت کی فراہمی میں کیڈر کالج حسن عبدال کو نمائع مقام حاصل ہے رانا شیزاد اسلام پاکستان ٹیلی ویژن نیوز حسن عبدال